موسم سرما تالہ اور فریش اور جا کر مزیدار سا ساگ تیار کریں گے آئیے توڑ لیتے ہیں ساگ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح یہ توڑا جاتا ہے اس کو گندل بولتے ہیں ہم پنجابی میں کہ سرسوں کی گندل اور اس کا ہی ساگ بنتا ہے بڑا مزیدار سا موسمی موسیقی 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 میرے خیال سے کافی ہے کیونکہ اسے ٹائم بھی کافی لگتا ہے پکانے میں اور مزید کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہاں سے ایک کلومیٹر پیچھے میرے انڈیا ہے بارڈر لائن ہے تو یہاں سے دل تو چاہتا ہے کہ آگے دیکھیں ہم بھی جا کے تو چلتے ہیں اب اور ابھی ہم آئے ہیں دی کاٹیں گے پالک کو فریش تازہ پالک تو چلیے کاٹیں یہی پالک ہے ماشا کی خوبصورت پالکا انایا چلو چلو ادھر چلے جاؤ شاباش شیخ شیخ چھڑا ہمٹ تھا درático پالک یہ دیکھیں میرے ساتھ آئی تھی لیکن ابھی کتنا تانک کر رہی ہے ابھی گھر کو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ابھی ہم جو ساغ ہے اس کی کٹائی کرنے لگے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم چھی لیں گے اور یہ کس طرح اس کی صفائی کی جاتی ہے یہ آپ سے شیئر کرتے ہیں اس طرح اس کا یہ چھلکا اوپر سے اترے گا اور یہ اس کی ایک شاپی اتر جائے گی یہ دیکھیں ایسے اس کو چھیلنا ہم نے اگر آپ نہ بھی چھیلیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس میں چھیلے گا تو زیادہ بہتر رہے گا اسے آپ ایسے بھی پکا سکتے ہیں لیکن چھیل کے پکائیں گے تو زیادہ مزے کا بنے گا زیادہ اچھا بنے گا تو گھوں میں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے لوگ چھیل کے ہی استعمال کرتے ہیں اس طرح ہم چھیل لیں گے سارے کے سارے ساکھ کو تو اس کے بعد اس کی کٹائی کریں گے آپ کرتے ہیں ہم کٹائی کٹائی جو اس کی کرنی ہے یہ جتنا بریگ کٹا جائے اتنا ہی بہتر ہے کوشش کرنی ہے کہ بریگ سے بریگ کٹا جائے کٹائی کرتے ہیں موسیقی ساگ جو ہے وہ کٹ لی ہے اب پالک کٹ رہی ہے ہمی جان کچھ میں نے کٹا ہے کچھ ہمی جان کٹ لی ہے تو گاؤں میں داتری کی مدد سے کٹا جاتا ہے اور اب اس میں پانی شامل کریں گے اس کو اچھے سے دھونا ہے ساپ کرنا ہے پالک اور ساگ کو ہم نے کٹھائی کٹ لیا تاکہ یہ مکس اچھے سے ہو جائے گی تو پھر یہ بڑی جلدی یہ گھل جاتا ہے اور اب اس کو ہم ہنڈیا میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 اس میں سبز مر جائے گی دو دو پیسز کریں گے صرف موسیقی اس میں جائے گا نمک موسیقی اب اس میں پانی جائے گا یہ جو پیالا ہے یہ ڈیڑ پیالا اس میں پانی جائے گا سوکی ہوئی ریڈ مرچیں بھی جائیں گی اس کے اندر آگ ہم نے جلا لی ہے اب اس کو رکھ لیں گے اوپر ساگ رکھ دیا ہم نے اوپر تو اس کو کافی ٹائم لگتا تو اب اس کو ہم پکائیں گے موسیقی 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 تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہمیں اوپر رکھے ہوئے اور ہلکی ہلکی نیچے ہم نے آگ لگائی ہوئی تھی تو ابھی مغرب کی ازان بھی ہونے لگی ہے ابھی کر لیتے ہیں چیک بیچ بیچ پہ ہم نے اس کو چیک کیا تھا چپن اٹھا کر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب اس کو ہم ہلائیں گے اس سائٹ سے ہی ہلاتے اس سائٹ سے ہی ہلان ہے تو اس کو پنجابیوں بھی بولتے ہیں کہ ساگ کو ڈنڈی دی ہے اچھے ہی ہلان ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں گل چکا ہے سائل مارا لبردست ہو گیا اب نکال جہن پانی یہ دیکھیں اس کا پانی نکال لیا دوستو ساگ کو ہم نے سٹاپ کر دیا کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے اور ویسے بھی ساگ جو ہے ہم نے صبح کے لیے بنایا تھا تو باقی ویڈیو ہم صبح بنائیں گے ابھی ہم لگانے لگیں جاغ صبح و دہی جمائیں گے اور اس کا مکھن و لسی تیار کریں گے تو چلیئے یہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں ابھی ہم دودھ کو گرم کریں گے ساپ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ خالص دودھ ہے یہ بینز ہماری ایک ٹائم کا اتنا ہی دیتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہنڈیا جو ہے یہ بھر چکی ہے دودھ کو ہم نے ابال لیا تھا پہلے اور اب اس کو ہم نے تھوڑا تھنڈا ہونے دیئے اب اس وقت یہ نیم گرم ہے اور اس میں جائیں گے دو چمچے تہی کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اس کو ہم ہلائیں گے مکس کریں گے یہ دیکھیں ملائی کتنی زبردست اوپر آگئی ہے اور اب اس کو ہم اس کو ڈامپنے کے بعد راکھ دیں گے اور صبح انشاءاللہ اس کی لسی اور مکھن بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صبح ہو چکی ہے اور ہلکی ہلکی سردی بھی ہے تو ابھی ہم مکھن نکالنے لگے ہیں اور اس کے بعد جو ساکھ کا رہ گیا تھا کام وہ مکمل کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ لگائی تھی ہم نے جو رات کو جاگ اس کو ہم نکال کے اس برطن میں ڈال لیتے ہیں س هو طوش اور جاگ ابھی ہم نے دوبارہ اس کو گرم کیا ابھی اس کو ہم کو اٹھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمت اللہ اسے بولتے ہیں پنجابی میں کوٹ نا یعنی حال کرنے کے لیے گھوٹنے کے لیے ملتے ہیں پنجابی میں کوٹ نا یعنی حال کرنے کے لیے ساگ جو ہے یہ گھڑ چکا ہے اب اس میں جائے گا گندم کارٹا تھوڑا سا گندم کارٹا ڈالنے سے ایک تو اس کا ذائقہ بڑھا زبردست ہو جائے گا دوسرا اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی اور یہ بہت نرم اور ملائم ہو جائے گا میں پانی ہے تھوڑا تھوڑا اس لئے ہم اس کو خوشک آٹا اس میں ڈالیں گے اگر ساگ آپ کا سخت ہو تھوڑا سا تو پھر آپ آٹے کو پانی میں حل کر کے پھر شامل کریں ساگ میں تھوڑا سا پانی بھی ہے تو ابھی میں خوشکی آٹا شامل کروں گا بسم اللہ وہ اتنا کافی ہے بریک پیسا ہوا آٹا ہے گندم کا جس کی روٹی بنتی ہے وہ ہی اس میں جائے گا اور یہ ہم نے بزرگوں سے ہی سیکھا اپنے بڑوں سے ہی اس طرح ہی بڑھاتے تھے تو بہت زیادہ مزا تھا گھانے کا پانی جانے کے بعد تھوڑی دیر اور لگے گی اس کو پانی جانے کے بعد تھوڑی دیر اور لگے گی اس کو یہ دیکھیں جی ابھی اس کو ہم نکال لیتے ہیں بسم اللہ یہ دیکھیں جی یہ جی ماشاءاللہ سے مکھن نکلا ہے اور یہ باقی ہے ہماری ہوگی لسی تیار بسم اللہ الرحمن الرحی ابھی جی سب سے پہلے مکھن جائے گا ابھی جتنا ہم نے کھانا ہے اتنا ہی تڑکیں گے مکھن کو اچھے سے گرم کر لینا کافی زیادہ گرم کرنے کے بعد آپ اس میں لسن اور ادرک کا پیس شامل کریں گے بسم اللہ ادرک اور لسن کو اچھے سے بھون لینا اس کے بعد اس میں آدھی چمچی ریڈ میٹ جائے گی اور ایک چمچ جائے گا نمک اور مولی سی حل دی جائے گی یہ تمام چیزیں چیک کر کے ڈالیں کیونکہ نمک اور مرچیں ہم نے پہلے بھی شامل کی تھی تو اب تھوڑی شامل کریں گے اب اس میں کریں گے ساک شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگ کر لیا ہم نے شامل اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا یہاں پہ آپ نمک اور مرچ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں اب اس میں جائے گا فریش سبز دنیا بریک کٹا ہوا یہ آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو استعمال کر لیں یہ آپشنل ہے اور الحمدللہ ساگ میں نے چیک کیا ہے بہت ہی کمال کا تیار ہوا آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری آپ ہمیں ضرور بتائیے گا اچھے سے کریں گے مکس اور یہ دیکھیں دیکھنے میں ہی پتہ چل دا کہ کتنا ہی کمال کا تیار ہوا ہے ساگ ہمارا 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 ے THERE موسیقی 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 موسیقی